اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بیز ایڈیو یونیورسٹی کا جو ایم فلزولوجی کا ٹیسٹ دو تین دن پہلے ہوئے ہے اس کے قویسنز چیئر کروں گا لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے قویسن ون ہے فرنجیل گل سلیٹس آر فاؤنڈ ان فرنجیل گل سلیٹس کارڈ ایٹس کا کریکٹریسٹک فیچر ہیں تو کریکٹ آنسر تھا اس کا کارڈ ایٹس نیکس قویسن ہے سیسیلینز کین بی فاؤنڈ ان ایشیا کے اندر بھی سیسیلین پریزنٹ ہیں سیسیلین ایکچولی ایمفیبینز ہیں اور آرڈر جیمنو فیونوں سے بلانگ کرتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر آتا تھا نیکس قویسن ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ اینالیڈا ہے فائلم اینالیڈا کے اندر ٹروکو فور لاروہ پریزنٹ ہے نیکس قویسن ہے مانٹل کورنگ اراؤنڈ باڈی پریزنٹ ان تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ ملاسک تھا ملاسک آرگنیزمز کے جو باڈی ہے اس کے اراؤنڈ مانٹل کورنگ یا مانٹل کیوٹی پریزنٹ ہوتی ہے نیکس قویسن ہے جی سیلور فیش بلانگ سٹو تو اس میں ایک ایک ایکچولی کریکٹ آنسر پوچھا گیا تھا اور ایک آپشان تھا جس میں سیلور فیش اور آرٹھ روپورٹ کا لنک تھا یعنی سیلور فیش آرٹھ روپورٹہ سے بلانگ کرتی ہے اور یہی کریکٹ آنسر ہے نیکس قویسن تھا میمبر آف فائلم پوریفیرہ آر کلاسیفائیڈ آن دے بیسی سا تو فائلم پوریفیرہ کے جو میمبرز ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں آن دے بیسی سا پریزنس آف سپیکیولز اور ان کو تین کلاسیز میں جو ہے وہ فائلم پوریفیرہ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے پیسن نمبر سیون پولپ سٹیج is dominant in which کلاس تو فائلم نائیڈیریہ کی جو کلاس انتھوس ہوا ہے اس میں صرف پولپ سٹیج پریزنٹ ہوتی ہے میڈوسا سٹیج ہیپسنٹ ہوتی ہے پیسن نمبر ایٹ فائلم سیلنٹریٹا ہے تو فائلم سیلنٹریٹا کے اندر ٹیشو لیول آرگنیزیشن بھی پریزنٹ ہوتی ہے سیلنٹرون یا گیسروسکولر کیوٹی بھی ہوتی ہے اور اس میں نیمارٹو بلاسٹ سیلز بھی ہوتی ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر تھا all of these question 9 which of the following is incorrect statement تو given option میں ایک option تھا کلکیریہ has gastrovascular cavity and سیلوم پریزنٹ تو یہ ایک incorrect statement ہے کیونکہ سیلوم کلکیریہ کے اندر پریزنٹ نہیں ہوتا نہ ہی gastrovascular cavity ہوتی ہے question 10 which of the following is correct statement تو اس question میں نیچے جو option تھے اس میں ایک option تھا tape form والا tape form have no true سیلوم کیونکہ tape form بلانگ کرتا ہے phylum platy ailmentے سے اور اس کے اندر metamerism یعنی false metamerism تو پریزنٹ ہوتی ہے لیکن true سیلوم جو ہے وہ absent ہوتا ہے تو یہ اس کا correct answer تھا correct statement تھی question 11 segmentation is present in which phylum segmentation جو ہے analida کا characteristic feature ہے question number 12 noto card is present throughout the life around the whole length of body in تو noto card جو ہے وہ c fellow card data کے اندر present ہوتا ہے around the whole length of body throughout life question number 13 which of the following is not feature of mammals تو اس میں ایک جو option تھا 10 pair of cranial nerves والا تو یہ mammal کا features نہیں ہے کیونکہ mammal اور birds کے اندر 12 pair of cranial nerves present ہیں question number 14 scales are absent in coa data which belongs to تو scales coa data ایک 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 چولی آرڈر ہے amphibians کا اس کے جو members ان میں scales absent ہوتی ہیں اور question میں پوچھا گیا تھا کہ coa data کا alternative name کیا ہے تو coa data کو euro dhela بھی کہا جاتا ہے question number 15 flotation method is used to catch تو اس کا exact answer تو مجھے نہیں معلوم لیکن flotation method کے through art form کو جو ہے وہ catch کیا جا سکتا ہے تو میرے accordingly correct answer اس کا آئے گا art form question number 16 fish variety which feeds on insects تو لروی ورس fishes ہوتی ہیں جو کہ insects پہ feed کرتی ہیں اور اس کے example تھی gambosia تو gambosia given option تھا تو یہ correct question number 17 periplinita belongs to which phylum تو periplinita actually kaakroj کا scientific name ہے اور یہ belong کرتے ہیں arthropoda سے so correct answer تھا arthropoda question number 18 slow block to polyspermy is because of تو slow block to polyspermy actually cortical granules کی وجہ سے ہوتا ہے so correct answer تھا cortical granules question number 19 pituitary gonadotrophs produce which hormone for follicle development تو follicle development کے لیے follicle stimulating hormون ریلیز ہوتا ہے pituitary gonadotrophin سل سے question number 20 egg jelly of sea urchin produce a protein having 14 amino acids جس کا نام ہے تو سی ارچن کی جو ایک جیلی ہے اسے ایک 14 amino acid پر consist protein ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے resect protein question number 21 membrane similar to the white line envelope is present in mammal تو white line envelope present ہوتی ہے non mammals کے اندر اور mammals میں white line envelope سے ملتی چلتی جو membrane ہے جو ایک کی اراؤنڈ present ہوتی ہے اس کو نام دیتی ہیں zona پیلو سیڈا کا question number 22 which of the following is sulfur containing amino acid تو given option میں ایک option تھا systeine systeine کے اندر جو ہے وہ sulfur present ہوتا ہے sulfur containing amino acid ہے systeine کے علاوہ methionine بھی sulfur containing ہے جو کہ option میں نہیں تھا تو correct answer تھا systeine question 23 only carbohydrates having no chiral center تو وہ کون سا carbo hydrate ہے جس میں carol center جو ہے وہ present نہیں ہوتا تو اس کی اس کا جو correct answer تھا وہ تھا dihydroxy acetone question 24 which is incorrect statement regarding glycogen present ہوتا 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 تو وہ glycine ہے next question بھی glycine سے relevant ہی تھا amino acid which is optically inactive تو glycine میں چونکہ chiral carbon نہیں ہوتی تو یہ optically inactive ہوتا ہے next question ہمارے پاس which amino acid is not found in protein تو given option میں ایک proline تھا جو کہ proteins کے اندر present نہیں ہوتا question number twenty eight minimum number of carbon atoms required for an aldose sugar to have cyclic structure تو ویسے تو پانچ آنا چاہیے five آنا چاہیے اس کے لیے کسی بھی aldose sugar جیسا کہ ہمارے پاس ایک ribose ہے جو کہ five carbon پہ consist ہوتی ہے اور cyclic structure بھی رکھتی ہے لیکن option میں five نہیں تھا اس کے بجائے six option میں تھا تو correct answer میرے accordingly six آنا چاہیے question number twenty nine number of steroisomers of aldo hexose то aldo hexose کے number of steroisomers تھے وہ total ہیں sixteen question number thirty net gain of ATP produced when glucose is changed into pyruvate تو glucose جب pyruvate میں change ہوتا ہے گلائی کو لائکولائس میں تو جو net gain of ATP ہے وہ دو ATP molecules question number thirty one in grab cycle the number of ATP produced when acetyl conzyme A is oxidized to carbon dioxide تو جب acetyl conzyme A carbon dioxide میں oxidized ہوتا ہے تو اس سے twelve ATP molecules produced ہوتے ہیں grab cycle میں question number thirty two primary structure of protein is stabilized by which bond primary structure which stabilized ہوتی ہے وہ peptide bond کی وجاست ہوتی ہے لیکن peptide bond option given میں نہیں تا covalent bond ضرور دے رکھا تھا تو میرے accordingly covalent bond آنا چاہیے کیونکہ peptide bond خود بھی covalent bond ہوتا ہے question number thirty three glycosidic linkage present in sacrose 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 کے اندر جو glycosidic linkage alpha one two ہوتا alpha one beta two تو یہ glycosidic linkage sacrose next question ہمارے پاس amino acid in zoiter iron can access تو zoiter iron جو ہے وہ ایک طرح کا dipolar iron ہوتا ہے تو amino acid جب zoiter iron میں present ہوں گے تو وہ proton کو donate بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح proton کو accept بھی کر سکتے ہیں next question جی glu glu merulis of kidney have many layers تو glu layered structure ہے kidney کے اندر present ہوتی ہے next question ہے arteriol which gives rise to glu merulis تو glu merulis کی طرف جو arteriol جاتے ہے وہ efferent arteriol question 37 meccula denser is a structure which can sense تو meccula denser ایک structure ہے جو kidney کے distal end پہ collecting duct کے around present ہوتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے sodium آئین کو sense کرنا question 38 stimulus for the release of aldosterone تو aldosterone کا release کے لیے جو stimulus ہے وہ low blood pressure اور low blood pressure ہوتا ہے تو correct answer a and b next question ہمارے پاس ہے bile acid help in transport آپ تو bile acid جو ہے وہ triglyceride کے transport میں help کرتا ہے next question ہو گیا 70% of the lipoprotein are synthesized by یہ question کی exact statement مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا answer تھا وہ LDL آنا تھا next question which cardium my side have highest contraction تو اس question کی statement کی مجھے سمجھ نہیں آئی actually میرے خیال سنہیں پوچھ نا چاہیے تھا کہ heart کا وہ کون سا portion ہے جہاں پہ highest contraction ہوتی ہے تو given option میں ventricle دے رکھا تھا میں نے ventricle لگا دی ہے کیونکہ highest contraction ventricle میں ہوتی ہے سیسٹول کو ریپریزنٹ کرتے ہے یا ventricle دی پولاریزیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہے qr complex qrs complex question number 43 pancreatic juice is consist of pancreatic juice میں amylase بھی present ہوتا ہے protease اور lipase enzyme بھی تو correct answer آتا تھا آلا دیس question 44 receptors of which hormones are present on gall bladder and pancreas تو gall bladder اور pancreas کے اوپر colicistokinin hormone کے receptor present ہوتے ہیں father liza by juice question number 45 glocogone is produced by which cells of pancreas تو pancreas کے alpha cells ہیں وہ glocogone produce کرتے ہیں جب کہ beta cells ہیں وہ insulin produce کرتے ہیں question number 46 adaptive immunity is also known as adaptive immunity ایک طرح specific immune system ہے body کا یا acquired immunity کا نام دیتے ہیں so correct answer was specific immune system question question 47 which hormone is produced by liver which increases production of platelets تو platelets کی production کو increase کرنے کے لئے liver ایک hormone produce کرتا ہے جس کا نام ہے thrombopoieton hormone question number 48 which branch of toxicology deals with the hazardous effect of different chemical substances تو جو different chemical substances ہیں ان کے hazardous effects کو برانچ toxicology کی ڈیل کرتی اس کو نام دیتے ہیں regulatory toxicology next question مر پاس ہو گیا جی after fixing and drying tissues are placed in xylene solution for 10 to 15 minute for what purpose to xylene solution کے اندر tissues کو 10 سے 15 minute رکھا جاتا ہے for the purpose of de paraffin ization so correct answer آنا question 50 process of parthenogenesis supports which theory to parthenogenesis epigenesis theory کو support کرتا میرے accordingly اور اس exact answer مجھے بھی confirm نہیں ہے اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے لکھتے question 51 total number of genes present in population is got to genes جو total population کے اندر total number of genes gene pull کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح genome کی بھی دے رکھا تھا لیکن genome جو ہے وہ individual total genes کو genome کہتے ہیں جبکہ population کے total number of genes کو gene pull کا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی questions میں نے discus کی ہیں آپ کے ساتھ باقی questions جیسے جیسے میرے mind میں آتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا